once again friend welcome to your channel جس کا نام ہے tech info میں ہوں آپ کا دوست نمین آج والیس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک سے جوڑی پروبلم کے سلیوشن پر کیا ہوتا ہے دوستو اور جب بھی آپ اپنے فیس بک کو اپن کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہ ایرر آتا ہے this page is not available right now this may be because of a technical error that we are working to get fixed try reloading this page اگر آپ بار بار reload page پر بھی کلک کرتے ہیں دوبارہ سے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ہی انٹر فیس آ جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی پروبلم کو فیس کرتے ہیں تو گائیج آپ کو ہمارے اس ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بالکل بھی skip نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر گائیج میں اس کا complete solution آپ کو بتاؤں گا یہاں پر میں آپ کو 5 step بتاؤں گا وہ بھی step by step میں لے کر چلنے والا ہوں تاکہ گائیج کچھ لوگوں کی پروبلم ہو سکتی ہے پہلے ہی step سے solve ہو جائے اور کچھ لوگوں کی پروبلم لاشٹ والی step سے solve ہو تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے solution کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار آپ اس پروبلم کو شوٹ آؤٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے پلیج آپ ایک کام کر لیجئے گا بیل اگن کو پریس کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا یہاں سے دوستو ہمیں بالکل ہی back آ جانا ہے back آ جانے کے بعد دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کے internet speed کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی issue آیا ہوا ہو یا آپ کی speed کئی بار automatically down ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک بار اس کو check کرنا ہے آپ کو اپنے notification bar کو نیچے کی طرح scroll کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو check کرنا ہے کہ اگر آپ mobile data سے connect رہتے تو آپ کو ایک بار switch کر جانا وائ فائی میں اگر وائ فائی سے connect رہتے تو آپ کو ایک بار connect کر جانا ہے mobile data میں تو گائیز آپ کو اس طرح سے کر کے دیکھ لینا ہے ہو سکتا آپ کی problem یہاں سے solve ہو جائے اگر آپ mobile data سے ہی connect رہتے ہیں تب گائیز آپ کو airplane mode پر click کرنا ہوگا جس کے بعد یہ enable ہو جائے گا اور کچھ seconds کے بعد آپ کو again اس پر click کرنا ہے جس کے بعد یہ disable ہو جائے گا اور آپ کی mobile data کے اندر کسی بھی پرکار کا speed سے جڑا ہوا issue ہوگا تو وہ یہاں سے automatically fix ہو جاتا ہے یہاں سے گائیز کافی لوگ بھی problem solve ہو سکتی ہیں اگر آپ کی problem solve ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کو next step کی اور بڑھنا ہے پر کوئی نئی update تو نہیں آئی ہوئی یہاں پر گائیز کیا ہوتا اگر ہم لمبے سمجھ تک اپنے applications کو update نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح یہ problem آتی رہتی ہیں تو ہم اس سمجھ سمجھ پر اپنے applications کو update کرتے رہنا چاہیے تو یہاں پر مجھے update دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو میں یہاں سے بلکل ہی back آ جاؤں گا back آ جانے کے بعد اب دوستو میرے کو جو phone کی setting ہے اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے کتر scroll کر لینا اور یہاں پر apps والا option دیکھے گا اس پر click کرنا ہے پھر manage apps پر tap کرنا ہے یہاں پر ہمیں search بات دیکھے گا یہاں پر ہمیں click کر دینا ہے اور یہاں پر ہمیں search کرنا ہوگا facebook facebook والی application ہمارے سامنے ہی یہاں پر آ جائے گی جیسے facebook والی application ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اس پر click کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں نیچے تین option دکھائی دیں گے four stop uninstall clear data clear data پر click کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے اس کا clear catch اور اس کے بعد ہمیں check کرنا ہے اگر پھر بھی problem سے ہماری ریٹیج بنی ہوئی ہے تب again ہمیں یہی پر آنا اور اس بار اس کا کر دینا ہمیں clear old data clear old data کر دینے کے بعد گائیج ہمیں یہاں سے back آنا اور اپنے facebook پر login کر کے again check کرنا ہے کہ ہماری problem solo ہوئی ہے یا نہیں اگر دوستو اس کے بعد بھی ہماری problem solo نہیں ہوتی ہے اب گائیج میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں جس سے گائیج آپ آسانی سے اپنی facebook کو use کر پائیں گے اب آپ کو کیا کر لینا ہے جو آپ کا play store اس کو open کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ کو کوئی ایک vpn کو install کر لینا ہے یہاں پر میں search کروں گا vpn تو ہمیں ڈھیر سارے vpn یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ یہاں پر turbo vpn کا use کر سکتے ہیں یہ بالکل ہی free ہے تو turbo vpn کا use کر کے آپ اپنے facebook کو open کریے گا تو گائیج ہنڈرڈ این اپریشن جو آپ کی problem یہاں سے solve ہو جائے گی اور آپ کا facebook smoothly work کرنے لگ جائے گا اگر آپ vpn use نہیں کرنا چاہتے ہیں تو گائیج میں فائنلی اس کا ایک solution بتا دیتا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا facebook ہے آپ کو اس کو یہاں سے long press کر کے uninstall کر دینا ہے uninstall کر دینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا google chrome ہے اس کو open کرنا ہے google chrome open ہو جانے کے بعد دوستو ہمیں یہاں search بار دیش آئیے گی دیکھیں ہمیں یہاں پر search کرنا ہوگا facebook up to down تو facebook up to down search کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اوپر ہی site آ جائے گی ہمیں اس پر click کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کا interface ہمارے سامنے آ جائے گا ہمیں یہاں پر latest version اور اس کے نیچے older version دیکھنے کو مل جاتا ہے ہمیں older version پر click کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں نیچے طرف تھوڑا scroll کرتے جانا ہے اور یہاں پر جتنے facebook کے older version ہوگے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے دیں گے یہاں سے ہم اپنے facebook کے کسی بھی old version کو انسٹال کر سکتے ہیں اور یہاں سے login کر کے اپنے facebook کو چلا سکتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کو ابھی یہ problem face ہو رہی ہے تو گائج یہاں سے آپ کو بلکل back آ جانا ہے میں بلکل ہی easily message آپ کو بتانے والا آپ کو اپنے play store پر open کرنا ہے اور یہاں پر اس بار آپ کو search کر دینا ہے facebook light تو جیسے ہی facebook light آپ یہاں پر search کرتے ہیں تو گائج یہاں پر ایک نئی application آپ کے سامنے آ جائے گی آپ یہاں سے facebook light کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے facebook کو آسانی سے چلا سکتے ہیں جب تک دوستو facebook کا نئے update نہیں آتا تب تک آپ کو patient رہنی ہے facebook کا نئے update آتا ہی آپ کو اپنے facebook کو update کر لینا ہے جس کے بعد آپ کی problem 100% solve ہو جائے گی اور آپ کو facebook light کا بھی use کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو گائج آج والی اس ویڈیو گرنے میرے کو آپ کو جیسٹیٹ نہیں اتنا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو امید کروں گا آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز love you all take care